بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جس بنیاد پر جس بیس پر میں نے کہا تھا تو اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کیے وہ یہ تھا کہ اگر کوئے کو باندھا جائے اور وہ جو گندگی کھاتا ہے اور مردار وغیرہ جو کھاتا ہے جب یہ اس کا کھانا بند ہو جائے گا چند دنوں کے لئے اس کو باندھا جائے بند کر دیا جائے پجرے کے اندر تو پھر یہ ہے کہ یہ حلال کے زمینے میں آ جاتا ہے لیکن پھر اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا بھئی یعنی کوئوں کا کھانا جو ہے وہ جائز ہو گیا اور حلال ہو گیا پھر ہم کیوں نہیں کھاتے ہیں تو بھر لازم نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہو تو اس کو کھایا جائے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے اور بیسے بھی بھئی اگر یہ فتوہ دی جائے کہ کوئا کھانا جو ہے جائز ہے تو اس کو ہم کہاں افور کر سکتے ہیں کوئوں کے بڑی قوم ہیں اگر وہ آپ کی پیچھے لگ گئی تو بہا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لئے تو بارال تو لازم نہیں ہے بھئی کہ کوئی چیز اگر حلال ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی لازم طور پر اس کو کھایا جائے شتر برگ ہے اس کے نادیز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے مگر اس کو کون کھاتا ہے بھئی کوئی نہیں کھاتا ہے تو ویسے بھی دیکھو نا کہ کوئے کے حرام ہونے کی جو بات ہے جو وجہ ہے لوجک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گندگی جو ہے کھاتا ہے مردار کھاتا ہے اگر اس کے اندر یہ چیز نہ ہو صرف دانہ کھائے تو اس کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے آپ بتائیں اس طرح کی کوئی حدیث آپ بتائیں کہ جو کوا صرف دانہ کھاتا ہو اور حلال چیزیں کھاتا ہو پاک چیزیں کھاتا ہو تو اس کے حرام اگر وہ حرام ہے سمجھا اس کی آپ کوئی دلیل بتائیں حدیث پاک سے میرا سوال ہے اسی طرح آپ یہ غور کریں کہ کوا یا جون سے بھی جانور جو چوچ سے کھاتے ہیں تو ان کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہاں وہ جانور جو پنجوں سے پکڑتے ہیں جو درندے ہیں جو چیر پھار کرتے ہیں اور گوشت جویں کھاتے ہیں تو ان کے حرام ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ چیر پھار کرتے ہیں مردار بکاتے ہیں تو یہ درندوں کے اندر نہیں آتا ہے جو جانور اپنے چوچ سے کھاتے ہیں جس طرح کہ بھئی یہ آپ کا توتہ ہے اور مینا ہے تو مینا اور توتہ کہ یہ چیزیں بھی دیکھیں ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں لیکن لازم نہیں ہے کہ بھئی ان چیزوں کو کھایا جائے رسم رواب یا عرف میں ان چیزوں کو نہیں کھا جائے نہیں کھا جاتا ہے توتہ ہو مینا ہو یا اسی طرح بھی کوئا ہو ان کے طرف تبعی میلان بھی نہیں ہوتا ہے یعنی مزاد اور طبیعت فطرت بھی نہیں چاہتی ہے کہ ان چیزوں کو کھایا جائے میں کوئے کو اور توتے کو لیا جائے اس کی بریانی جو ہے بنا کر کے کھائی جائے میں ایسا کون کرتا ہے تو تھوڑا ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں اسی طرح کہ کچھ چیزیں حلال ہیں ان کا گوشت کھانا بھی ملکل جائز ہے جس طرح کہ دیکھیں عام طور پر جو مرغی ہوتی ہے اگر یہ مرغی بھی زیادہ یہ چیزیں گندگی کھائے تو اس کی بھی جب آپ اس کو شبہ کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تین نم تک جو ہیں آپ اس کو بندھیں اور اس کو پاک چیزیں کھلائیں اس کے بعد آپ اس کو شبہ کریں اور اسی طرح گائے ہیں اگر گائے جو چھپائے کے اندر آتی ہے کہ اگر وہ گندگی کھائے مردار کھائے اور اس طرح کی چیزیں اگر وہ کھائے چالیس دن اس کو بھی آپ پاک ساتھ سترہ کھلائیں تب آپ اس کو زبہ کریں گے وگرنا گندگی کے کھانے کی وجہ سے ان کے گوشت یہ اندر بھی سمیل آ جاتی ہے ایک جانے نہ ہے جو جلالہ جلالہ برغی کہ وہ کیا ہے سمجھا کہ مردار کھاتی ہے اس لئے اس کے حرام ہونے کے اندر جو ہے اس کی گندگی کھانا یہ اس کی وجہ ہے کہ وہ حرام ہے اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اور مار خور ایک چوپایا ہے گھاس بوز کھاتا ہے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی جلیل نہیں وہ حلال ہے لیکن کھایا نہیں جاتا ہے تو لازم نہیں کہ جو چیز حلال ہو تو وہ کھائی بھی جائے جیسے میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دی ہیں توتہ ہے مینہ ہے شکر بلغہ ہے سمجھے سترہ اب یہ مار خور ہے اب اس کے حلال ہونے کی فتوہ ہے لیکن ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے تو اسی طرح میں نے کوئے کے بارے میں کہا تھا کہ کوئے جو صرف اور صرف دانہ کھاتا ہے گندگی اور مردار نہیں کھاتا ہے تو وہ حلال کے حملے میں آ جاتا ہے لیکن اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے عرف میں رسم میں رواج میں تو لازم نہیں کہ جو چیز حلال ہو وہ استعمال بھی کی جائے وہ کھائی بھی جائے باقی جو آن طور پر کوئے ہیں جو گندگی اور مردار کھاتا ہے تو اس کے حلال ہونے کو بھائی کون کہتا ہے ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے یا وہ کھا سکتے مرکے وہ حرام ہے اور نہیں کھانا چاہیے تو یہ پوری پوری بات کرنی چاہیے پوری وضاحت جب پورا آپ بیان سنیں گے کلپ کو سنیں گے تو پھر آپ کے بات سمجھنے آ جائے گی